بلنچن کے شروعات کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ دلی کے گیتہ کالونی کے پاس ایک لڑکی کی لاش ملی ہے اور یہ لاش کئی ٹکڑوں میں کٹی ہوئی پائی گئی ہے دلی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ کر جانچ شروع کر چکی ہے یہ معاملہ آج سبح لگ بگ نو بجے سامنے آیا موقع پر پہنچی پولیس نے شوف کو قبضے ملے کر جانچ شروع کر دی ہے تو دلی میں ایک لڑکی کا شف ملا ہے اور یہ شف کئی ٹکڑوں میں پایا گیا ہے گیتہ کالونی کے فلائی اوور کے پاس یہ شف پایا گیا ہے کئی ٹکڑوں میں ہے یہ شف اور آج قریب صبح نو بجے اس شف کی خبر ملنے کے بعد پولیس نے شف کو قبضے ملے کر کے جانچ شروع کر دی ہے ہمارے سامنہ آتا اب ہے پراشر اس پر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اب ہے آپ کے پاس اور کی اپ ڈیٹ ہے دیکھیں حسین پولیس کو آج صبح قریب صبح نو بجے کے آس پاس یہ جانکاری ملی کہ گیتہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے تصویریں بھی میں آپ کو اپر دکھانے ہی کوشش کروں گا بہت زیادہ ٹریفک اس روٹ پر ہو رکھا ہے گیتہ کالونی فلائی اوور جو کی شمشان گھاٹ کے پاس پڑتا ہے جو کی راج گھاٹ کی طرف جانے والا راستہ ہے وہاں پر بلکل جنگل کا علاقہ ہے اور اس جنگل کے علاقے میں آج صبح نو بجے کے آس پاس پولیس کو ایک پی سی آر کال ملی کہ ایک لڑکی کی باڈی ملی ہے جو چار سے پانچ ٹکڑوں میں کٹی ہوئی ہے اس کی بات سن کر پولیس کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور فلال جو باڈی ہے کیونکہ یہاں پر کرائیم ٹیم کو بلائے گیا ہے باڈی کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے آخر کار یہ لڑکی کون ہے اور کیونکہ یہ جنگل کا علاقہ ہے پورا کا پورا گیتا کلونی کا یمنا ندی کے پاس کا تو کس نے اس واردات کو انجام دیا ہے فلال پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر لیا ہے لڑکی کی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھی کرائیم ٹیم کو موقع پر بلائے گیا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کس طریقے سے اس واردات کو انجام دیا گیا ہے اور کیونکہ پورا کا پورا ہی یمنا کا علاقہ ہے اس وجہ سے پولیس کی کئی جپسیاں وہاں پر پہنچی ہیں پورا ٹریفک یہاں پر جام ہو گیا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے لیکن پچیس سے تیس سال کے بیچ کی یہ لڑکی کی عمر بتائی جا رہی ہے اور چار سے پانچ حصوں میں باڈی کٹی ہوئی ہے جب پہچان ہو جائے گی تو اس کے بعد پتہ لگ پائے گا کہ آخر کار یہ لڑکی کون ہے ساتھ ہی آسپاس جتنے سی 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 ٹی وی ہیں ان سارے سی سی ٹی وی کو کھنگالا جا رہا ہے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ کون شخص یہاں پر آیا تھا کس نے اس واردات کو انجام دیا اب ہے شروعاتی طور پر پولیس کے طرف سے کیا بتایا جا رہا ہے یہ ہتیا لڑکی کی کپ کی گئی ہوگی لاش کس عوستہ میں پائی گئی ہے دیکھیں آج کیونکہ سبح سوہ نو بجے کے آسپاس پولیس کو انفارمیشن ملی تھی کہ ایک لڑکی کی باڈی کٹی ہوئی یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور کیونکہ بارش جو ہے پچھلے دو دن سے ہو رہی تھی تو باڈی بہت اچھی استطیق میں نہیں ہے کیونکہ فلحال فورنسیک اور کرائیم ٹیم کو موقع پر بلائے گیا ہے وہ پوری طریقے سے باڈی کا معاینہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہی پتہ لگ پائے گا لیکن جس طریقے کی حالات باڈی کی ہے اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ایک سے دو دن پورانی یہ باڈی ہو سکتی ہے لیکن اب تک باڈی کی پہچان نہیں ہو پائی ہے کیونکہ باڈی کچھ حصوں میں کٹی ہوئی تھی پولیس کی کوشش فلحال یہی ہے کیونکہ آسپاس یہاں پر کعوری یاترہ کے لیے اور بھی کئی CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور یہ سامنے جگہ آپ جو راستہ دیکھ رہے ہیں راج گھاٹ ISBT کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے اسی روڈ پر آگے جا کے جنگل کا علاقہ ہے اب اس جنگل کے علاقے میں یہ لڑکی یہاں پر کیسے پہنچی اس کے ساتھ کون تھا ان تمام چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے فلحال پولیس CCTV کی جو کیمرے یہاں پر لگے ہوئے ہیں ان کی فٹیج کو کھنگال رہی ہے اور فورنسک ٹیم کیونکہ موقع پر پہنچ گئی ہے وہ ابھی باڈی کا موائنہ کر رہی ہے اس کے بعد ہی پتا لگ پائے گا کہ آخر کار یہ کس کی باڈی ہے فلحال یہ پتا لگائے کہ پچیس سے تیس سال کی یفتی کی باڈی ہے لیکن اب تک فلحال باڈی کی پہچان نہیں ہو پائی ہے پولیس نے باڈی کو یہاں سے تو یہ بڑی خبر اس وقت کی دلی کے گیتہ کالنی کے فلائیور کے قریب ایک لڑکی کا شب ملا ہے اور کئی حصوں میں کٹا ہوا یہ شب ہے اور بہتی ابھی شروعاتی جانچ میں ابھی تک صرف اتنی بات پتہ چل رہی کہ پچیس سے تیس سال لڑکی گھم رہے اور ابھی آگے جانچ میں بات صاف ہوگی کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور یہ سب کچھ آخر کیسے ہوا ہے